سرکار کی انوکھی منتق پنجاب حکومت کے شاکام چوک فلائی اوور کے میگا منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت نیا سیکشن 4 کا نوٹفیکیشن کرنے کے بجائے فروری 2018 میں سیکشن 4 کے نوٹفیکیشن میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے 2018 کے سیکشن 4 کے نوٹفیکیشن میں ترمیم سے متاثرین کو ستتر کناہ نراسی کا معافظہ 2018 کے ریٹس کے مطابق دیا جائے گا بات کریں گے راو تلشاہ حسین سے راو بتائے گا یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے جب منصوبہ 2021 کا ہے تو اداکیاں 2018 کے ریٹس پر کیوں ہوں گی شہر کے میگا منصوبہ میں شامل شاکام چوک فلائی اوور اور ڈیفینس روڈ کی توسیح کا منصوبہ بھی شامل ہے لیکن اس منصوبے کے لیے جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت سیکشن 4 نافذ کیا گیا تھا فروری 2018 میں اسی میں ہی ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کے بتائیں کہ نیا سیکشن 4 نہیں ہوگا آپ کے بتائیں کہ منصوبہ 2021 میں مکمل کیا جائے گا یا 2022 میں مکمل ہوگا تاہم اس حوالے سے جو متاثرین کو محافظے کی ادائیگی ہے وہ 2018 سے ہی ہوگی زلین زامیہ نے نیا سیکشن 4 کرنے کی بجائے جو ہے وہ جو 2018 فروری میں سیکشن 4 کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا اسی میں ہی ترمیم کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے اب چونکہ 2018 میں لینڈ ایکوزیشن کے لیے آٹھ کنال ارازی درکار تھی لیکن اب چونکہ ڈیفنس روڈ کی توسی اور ڈیفنس روڈ کو ملتان روڈ سے ملانے کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے تو اب 77 کنال ارازی درکار ہوگی اس منصوبے کے لیے تاہم نیا سیکشن 4 کرنے کے بجائے اور پرانے کو ڈی نوٹفائی کرنے کے بجائے اب جو ہے وہ پرانے سیکشن 4 جو کہ 2018 فروری میں کیا گیا اسی میں ہی ترمیم ہوگی اور منصوبہ 2021 میں مکمل ہوگا لیکن متاثرین کو جو ادائیگی ہے وہ 2018 سے ہی ملے گی اگر سیکشن 4 نیا ہوتا ہے تو متاثرین کو معافظہ نئے سیکشن 4 اور نئے ریٹس کے مطابق ہوگا تھا ہم فیلال سیکشن 4 کی سٹیج پر ہی ال ڈی اے اور زل انظامیہ کے مابین ٹھن گئی ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے سیکشن 4 میں ترمیم کے بعد جو ہے وہ سیکشن 5 اور 5A کی کاروائی ہوگی جبکہ اس سے قبل ہی ڈسٹرک پرائس اسیسمنٹ کمیٹی اس تمام سترک ناراضی کے ریٹ کا تائین کرے گی اور پھر سیکشن 5 5A کی جو کاروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور سیکشن 6 پھر سیکشن 9 3 کے تحت جو ہے وہ آخری نوٹفکیشن ہوگا اور لینڈ ایکوزیشن مرحلہ مکمل کیا جائے گا تو آپ کی اپتہ ہیں کہ منصوبہ تو پنجاب حکومت مکمل کرنا چاہتی ہے لیکن متاثرین جو ہے وہ اس میں متاثرین کو معافظہ جو ہے وہ 2018 کے مطابق ہی دینے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے راضن شاہر حسین بہت شکریہ بندی کر سیکشن 6